عامل السجون والمدری عامل جوازات و مکتب العمل اجراءات الحجوزات سعودی کے جیل میں اس طرح سے بیٹھ دیا جاتا ہے قیدی کو رہنے کے لئے السلام علیکم ویلکم ٹو سادر ولوک یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے سعودی عربیہ جیل کے اندر کی زندگی کیسی ہوتی ہے جو لوگ سعودی کے جیلوں میں بند ہے اسے کھانا کس طرح سے دیا جاتا ہے اور اسے سونے کی ببستہ کس طرح سے ایک دن کا ایک قیدی کے اوپر سعودی کے گورنمنٹ کا کتنا خرچ ہوتا ہے اور سعودی کے اندر تین طریقے کا جیل ہے جو لوگ ترہل کے جریعے جاتے ہیں یا جسے لمبے ٹائم کے لئے سجا ہو جاتا ہے یا جو چھوٹے موٹے جور میں پکرے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بہت سی اچھی ڈیٹیل ہے آپ لوگوں کے ساتھ پوری ڈیٹیل میں سیر کروں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ایک ابھی سے لائک کر دیئے دوستو یہ سعودی کا جیل ہے اور جیل کے اندر اس طرح سے بیٹھ دیا جاتا ہے پہلے کا ٹائم پہ بیٹھ نہیں تھا ابھی دو اے تین سال سے بیٹھ کا مہیا کر آیا گیا ہے اور بہت اچھا ہے اور اس دپارٹمنٹ کے اندر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش انڈونیسیا سبھی کنٹری کے لوگ رہتے ہیں جب اسے اس کا ٹائم کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب اسے سفر پہ روانہ کیا جاتا ہے تو پھر اس میں سے چھٹیہ کر کے اسے بس میں بٹھایا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پہ بیٹھ لگا ہوا اور کس طرح سے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں اس ترہیل کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کے بندے پائے جاتے ہیں اس کے بعد انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا اور اس کے بعد یہاں پہ ایک گرانڈ بھی ہے اندر جو لوگ اپنا کھیلنا چاہے وہ لوگ کھیل سکتے ہیں ان کے لئے تھوڑا ٹائم بھی ملتا ہے وہ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو پلے کر کے دیکھا اب میں آپ لوگوں کو چھوٹا سے ایک کلپ اور دکھانا چاہوں گا کہ جو جیل میں کھانا بنتا ہے وہ کس طرح سے بنتا اور کس طرح سے کھانا یہاں پہ باٹا جاتا ہے آپ لوگوں نے کھانا دیکھا کہ جیل کے اندر کیس طرح دیا جاتا ہے یہاں پہ جتنے بھی کھانا بنتا ہے وہ سب جیل کے اندر یہ بنتے ہیں جو کینٹنگ ہے وہ کینٹنگ دپارٹمنٹ الگ سے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو بھی آدمی جیل کے اندر بند ہوتا ہے قیدیوں سے کھانا بنوایا جاتا ہے یا قیدیوں سے صاف صفائی کروایا جاتا ہے یہ سعودی کے جیل میں ایسا کچھ نہیں ہے کھانا بنانے والا دپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے جب کھانا بن جاتا ہے تو بننے کے بعد پھر گیٹ پہ لاغر کے رکھا جاتا ہے پھر وہاں پہ دو یا تین پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھانا باٹا جاتا ہے کھانا سبھی کو باٹ دیا جاتا ہے اور باٹنے کے بعد وہ اپنے اپنے بیٹ پہ یا اپنے جگہ پہ کھانا رکھ لیتے ہیں اسے جب جی کرے وہ تب کھانا کھا سکتے ہیں جو صبح کی ناستہ ہے خبصہ دیا جاتا ہے اور رات میں روٹی دیا جاتا ہے اور سبجی دیا جاتا ہے جو اس میں کھانے میں مسالی کی ماطرہ ہے بلکل ہی لو ہوتا ہے بلکل کم ہوتا ہے اور زیادہ نہیں ہوتا ہے کھانا بھی نارمل طریقے سے دیا جاتا ہے کھانا ہے بھی نہیں دیا جاتا ہے اور کوئی اگر اس میں کہے کہ مجھے ایکسرا روٹی چیئے یا ایکسرا چاول چیئے تو نہیں ان میں پیکج بنا ہے کہ لوگوں کو اتنا ایک ایک پیکج دیا جائے گا کیونکہ زیادہ کھانا بھی ایک ایک نقصان دائق ہوتا ہے نظام لقام العمل واحضارهم لموقع لجنة الفرز بالعواہ جتنی بھی قیدی ہے سب کو باہر کھرے کر کے اور سب کی گنتی کیا جا رہا ہے اور سب کو دیکھا جا رہا ہے حالانکہ یہ اس لئے دیکھا جا رہا ہے جو جیلر ہے جو یہاں پہ اوپیسر ہے وہ ایک دن یا دو دن پہ آ کر کے راؤنٹ لگا کے سب کو باہر نکالتے ہیں جتنی بھی چیزیں ان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بیمار تو نہیں ہے یا کوئی اسے سمسیہ تو نہیں ہے جو لوگ بیمار ہیں وہ آگے میڈیکل کے لئے بول سکتے ہیں اگر آپ لوگ میڈیکل کے لئے بولتے ہیں تو پھر آپ کو لے کے جایا جاتا ہے اور کس طرح لے کے جایا جاتا ہے وہ میڈیکل کا بھی آپ لوگوں کو ویڈیو لے کر کے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اندر ڈاکٹر ہے اور پوری بیوستہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ چھوٹے موٹے جو سریڑ میں دکت ہوتے ہیں یہ ان کا علاج کیا جاتا ہے کوئی بھی بڑا ایسا مطلب بیماری نہ ہو یا کوئی بڑا پرابلم نہ ہو ان چیز کو دیکھتے ہوئے جو یہاں کی فوڈ ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ صدار کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جاتا سادہ خانہ دیا جاتا ہے تاکہ سریڑ کے اندر گیس یا اور بھی ایسے کوئی مطلب پرابلم نہ ہو ان چیز کو دیکھتے ہوئے اگر جو بھی لوگ جیل میں یہاں پہ بیمار ہے وہ اندر بولتے ہیں پولیس والے کو تو وہ اس کو لے کر کے جاتے ہیں میڈیکل پہ جا کر کے دوائی دلواتے ہیں یہ اندر ہی سارا ببستہ ہے المدیری العامل السجون المدیری عامل جوازات و مکتب العمل بتأکد من مخالفاتهم وتأکد من محاضرهم یہ آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ترہیل کا ہے جو یہاں پہ ہم نے بتایا تھا آپ کو جیل تین طرقے ہوتے ہیں جب سب سے پہلا نمبر اگر آپ کہیں بھی پکرے جاتے ہیں روڈ پہ کسی بھی جرب میں تو پولیس والا آپ کو پکڑتا اور پکڑ کے سیدھا آپ کو سورتہ مادتہ لے جاتا ہے یعنی پولیس اسٹیشن وہاں لے جاتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھوڑا سا سوڑ ویڈیو پلے کیا ہوں ان کو روڈ سے پکڑے ہوں اور لے گئے جیل کے اندر یہ جیل ہے یہ سورتہ مادتہ میں یہاں پہ چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے چوبیس گھنٹے رکھنا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا اندر اندر کلیر کیا جاتا ہے یا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے یا اسے ترہیل بھیج دیا جاتا ہے اگر ان کے اوپر ہڑ defects نہیں لگا ہے تو اس کے کفل کو فون کیا جاتا ہے اس کا کفل کہتا ہے کہ میں کل آ hidden یا پرشاہ ہوں گا تین دن کا ٹائم ہوتا ہے تین دن کے اندر اندر اس کا کفل کہتا ہے میں آج آؤں ہوں تو اسے تین دن تک اس جگہ پہ رکھا جاتا ہے اگر اسے کی کفل سے بات نہیں ہوتا ہے تو اسے ترحل بھیج دیا جاتا ہے جن کے اوپر ہروپ لگا ہے کافی ٹائم سے جو لوگ بھاگے ہوئے ہیں ان کے کفل کو فون نہیں کیا جاتا ہے جس کا ایکامہ ویلیڈ ہے یا جس کا جو ویجا ہے ویلیڈ ہے اس کیس میں اس کے کفل کو فون کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب ترحل بھیج آ جاتا ہے ترحل میں پانچ دن دس دن جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا نمبر آ جاتا ہے پیپر کی کاربائی کا پھر اس کا دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے اگر اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو اس کا وائٹ پاسپورٹ بنوایا جاتا ہے وائٹ پاسپورٹ کا جو فیس ہے وہ ساٹھ یا پینسٹ ریال ہے وہ گورنمنٹ کے طرف سے پی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا فنگر لگایا جاتا ہے پھر اس کا فائل تیار کیا جاتا ہے تیار ہونے کے بعد پھر جا کر کے اسے روانہ کیا جاتا ہے روانہ اسے کیس طرح کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک پلے کرتا ہوں استکبال وثائق السفر و انہائی اجراءات الحجوزات يتم نقلهم الى المطار لمغادرتهم ارض المملكة بعد انہاء اجراءات الموقفین من ال جیسے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا یہ یہاں کے جیلر ہے ان سے انٹرویو لیا گیا ہے الاخفاریا نیو چینل لے اور انہوں نے پوری ڈیٹیل بتایا ہے کہ جو بھی قیدی یہاں پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد جب اسے ہم ڈیپورٹ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ڈیپورٹ کرنا ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے اوپر کہ ان کے اوپر کون سا کیس ہے یا کون سا انہوں نے جرم کیا ہے کچھ لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو ڈیپورٹ نہیں بھی کیا جاتا ہے آج سے کر دو سال پہلے یہ اپ ڈیٹ تھا کہ جو لوگ ساہدی سے ڈیپورٹ ہو کے جاتے تھے تو ان کا پانس سال کا بہن ہوتا تھا وہ لوگ پانس سال بہا ساہدی آ سکتے تھے اور ابھی کے ڈیٹ میں یہ رول لگا دیا گیا ہے کہ جو لوگ ساہدی سے ڈیپورٹ ہو کے گئے ہیں وہ لوگ دوبارہ ساہدی کام کے لیے نہیں آ سکتے ہیں اگر آ سکتے ہیں تو عمرہ اور حج کے لیے آ سکتے ہیں جب آپ ائرپورٹ پہ پہنچتے ہیں جب بس لگتی ہے جو نارمل گیٹ ہوتا ہے جب ہم نارمل طریقے سے جاتے ہیں تو اس گیٹ سے آپ کو لے کے نہیں جائے جائے گا اس کا گیٹ الگ سے ہوتا ہے اور اس کا کانٹر بھی الگ سے ہوتا ہے بارڈنگ پاس کا بارڈنگ پاس ہوگا اور بارڈنگ پاس ہونے بعد پھر آپ کو اندر بٹھا دیا جائے گا اور آپ اندر بیٹھیں گے فلائٹ آئے گا اور فلائٹ میں بیٹھ کر کے آپ اپنے دیش روانہ ہو جائیں گے آپ ان بات کا یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ میں لخناو کا ہوں یا ہیدر آباد کا ہوں کیا مجھے ہیدر آباد چھوڑا جائے گا نہیں گروپ جہاں کے لیے کمپلیٹ ہوگا وہاں آپ کو چھوڑا جائے گا اور یہ گروپ کمپلیٹ ہوتا ہے جب آپ ترہل میں جاتے ہیں تو پانس دن میں بھی ہو سکتا ہے اور دس دن بھی لگ سکتا ہے اور پانس دن بھی لگ سکتا ہے جب تک گروپ کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ کو نہیں بھیجا جائے گا آپ نے جیسے اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھا ترہل کے اندر ترہل کے اندر جتنی بھی کنٹری ہے انڈونیسیا کے بھی ہے اس کے بعد فلیپین کے بھی ہے پاکستان بنگلہ دیس انڈیا سب مکس ہے یہاں پہ پھر چھٹے گیاں ہوتا ہے کہ ان گروپ کے آدمی کو بھیجا جائے گا اس کا کمپلیٹ ہوگیا ہے پیپر کاروائی یہ اس طرح سے جو یہاں پہ جیل ہوتا ہے سب سے پہلا نمبر تین ترقی ہوتا ہے جو جسے لمبے ٹائم کیلئے سجا دیا جاتا ہے اسے اس جیل میں نہیں رکھا جاتا ہے ترہل میں اس کے لئے جیل الگ ہوتا ہے اور جسے سوٹ ٹائم جیسے کہیں روڈ سے پکڑتے ہیں پکڑ کے اس کو سورتہ ماتتا یعنی پولیس سٹیشن لے جایا جاتا ہے تو اسے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اسے چھوڑ دیا جائے یا اسے ترہل میں بھیجا جائے اور جس کو سفری جیل میں بھیجا جاتا ہے وہ ترہل سفری جیل ایک ہی ہوتا ہے یہ اس طرح سے ہے اور یہ ہر جگہ پہ دمام میں بھی ہے جدہ میں بھی ہے اس کے بعد ریاد میں بھی اور بھی کئی سٹیو میں ہے اور آپ لوگ کمنٹ کریں گے جیسے جگہ آپ کو جان کاری چیئے تو میں آپ لوگوں کو ریپلائی دے دوں گا اگر آپ لوگ بھی پرسنل کونٹیک کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کے ڈیسے رسل میں انسٹاگرام ٹوٹیٹڈ کرنے گا آپ لوگ مہا مجھے پرسنل کونٹیک کر سکتے ہیں